اللہ اکبر سبحان اللہ آپ نے یہ تین قسمیں کیوں تھا حالانکہ ہم نے آپ کی قسمیں تورات میں انجیل میں زبور میں پران میں سائف میں مختلف پڑھی وہ قسمیں کچھ اور تھی یہ قسمیں کچھ اور ہیں وہاں پہ کہیں زمین کی قسم کہیں زمان کی قسم کہیں مکین کی قسم کہیں مکان کی قسم کہیں صورت کی قسم کہیں چاند کی قسم کہیں ستاروں کی قسم کہیں شہر کی قسم کہیں زمانے کی قسم کہیں گلیوں کی قسم کہیں چادر کی قسم کہیں کمبل کی قسم کہیں گردن کی قسم کہیں سینے کی قسم کہیں مدینے کی قسم کہیں آنکھوں کی قسم کہیں چہرے کی قسم کہیں ظلفوں کی قسم لیکن یہاں پر وہ قسمیں نہیں بلکہ اپنی قسم جبریل کی قسم محمد کی قسم اللہ ان تین قسموں کی ضرورت کی اوپیش آئی فرمایا اس لیے کہ قرآن کا تعلق ہم تینوں سے ہے بھیجنے والا میں لانے والا جبریل لینے والا محمد کہیں چھوڑا یہ نہ کہہ دے کہ جبریل بھول گیا تھا لے کے آیا تھا کسی اور کے پاس لے کے چلا گیا کسی اور کے پاس اللہ فرماتے میں نے اس لیے یہ تین قسمیں اٹھائی علیف مجھے اپنی قسم یہ قرآن بھیجنے والا میں لام مجھے جبریل کی قسم یہ قرآن لانے والا جبریل میم مجھے محمد کی قسم یہ قرآن اترائی محمد کے لیے پا علیف لام میم آگے چلتا ہوں کہیں بے موضوع دے بولانتا جو بولتی نہ باہر مجھے پوری توجہ رہے ہیں میں بات کو آگے بڑھا کے بات کو کشتی کو کنارے لگانے چلا ہوں اللہ آگے چلتا ہوں سمجھ آگئی بات آپ نے تین قسمیں اٹھائی علیف مجھے لام میم میں قرآن کی صداقت اور میار حق بتانے کے لیے تاکہ کل کا کوئی کالا کو مراسی کوئی بھنگی کوئی جرسی کو چھوڑا کوئی گھٹمل کوئی کالا یہ پکواس نہ کر سکے کہ یہ تو قرآن سچا نہیں اللہ نے کہا میں نے قرآن کی بات یہی سے شروع کی ہے اور قسمیں اٹھا کے شروع کی ہے خیال کرنا چھوڑے کی بات نہ ماننا میری بات پہتوا میں نے پھر سوال کر دیا اللہ آپ نے اس کتاب کا جب ذکر کیا تو لفظ استعمال کیا جو اللہ زبان لیتی ہوئے 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 کتاب اللہ آپ کو چلیے تھا پوری توجہ آل علم سے جو میری گفتگو کو سمجھتے ہیں صرف میرے وہ مقاطب ہیں باقی صرف انجوائے کریں گے مزا لیں گے اللہ آپ میں زالیکل کتاب اللہ رہے پفی کہا چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں قرآن کا ذکر ہو رہا تھا زالیکل قرآن کا لفظ ہوتا اس لیے کہ میں نے تو اس کتاب کا ذکر جب بھی قرآن میں دیکھا مجھے اکثر لفظ قرآن نظر آیا یاسیم والقرآن الحقیم الرحمن اللہ والقرآن بل ہوا قرآن مجید اللہ ہر جگہ لفظ قرآن 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 لیکن یہاں پر زالیکل قرآنو لارے بفی نہیں کہا بلکہ زالیکل کتاب اللہ رہے بفی کہا زالیکل قرآن کیوں نہیں کہا تو مجھے جواب شکوہ ملتا ہے آل زوگ اور صحابہ کے نام پر مر مٹنے والوں جل کے طریجے کھول کے سننا قائنات کے رب کی طرف سے مجھے جواب شکوہ ملتا ہے اگر میں زالیکل قرآن لارے بفی کہتا کہ یہ قرآن سچا ہے تو چودوی صدی کا چورا تمہیں دھوکہ دیتا اور وہ کہتا کہ اللہ نے قرآن کو سچا کہا یہ قرآن نہیں یہ تو صحابہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ چورا تمہیں دھوکہ دیتا کہ جی قرآن اللہ نے کہا زالیکل قرآنو لارے بفی قرآن لارے بھے قرآن بے ایب ہے اور وہ کہتا قرآن تو ہم بھی مانتے ہیں قرآن تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ قرآن نہیں یہ تو صحابہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اصل قرآن تو واروں میں بڑا ہے اصل قرآن تو چالیس پارو والا ہے اصل قرآن کے تو دس پر اکپار بکری کھا گئی اصل قرآن میں تو فلا فلا تھا اللہ فرماتے ہیں میں نے اس دجال کے دجل کا پردہ چاک کرنے کے لئے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا زالیکل کتاب و نارے وفی میں نے قرآن کہا ہی نہیں سوئیے تاکہ وہ کالا کھٹ مل تمہیں دھوکا نہ دے سکے فرمایا زالیکل کتاب و نارے وفی میرے نبی کی امت کے لوگوں یہ کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں پر آتے ہیں آگے چلتا ہوں بڑا اختصار کر رہا ہوں ایک ایک جملے پہ ایک گھنٹا بول سکتا ہوں لیکن میں اختصار کر رہا ہوں آگے چلتا ہوں دوسرا جملہ فرمایا حدل المتقیم پہلا دو جملے میں نے کہا تھا اللہ نے شروع میں اس کتاب کے تعارف میں تین حرف بولے اور دو جملے بولے حرف کون سے اس کا مختصر میں نے مفہوم آپ کو بتا دیا آگے دو جملے بولے زالیکل کتاب و نارے وفی یہ اس کتاب کی حقانیت کا صداقت کا میار حق ہونے کا پہلا جملہ اور دوسرا جملہ حدل المتقیم قرآن کی آمد کا مقصد بیان کر دیا کہ میں نے اس قرآن کو بھیجا کیوں ہے فرمایا حدل المتقیم یہ قرآن میں نے متقیم کی ہدایت کا سمندر بنا کے بھیجا ہے آؤ توجہ رکھنا ان دو جملوں کے بعد آگے علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا حدل المتقیم کے بعد اللہ زین ایومینونو بالغیب سے آگے تفسیر قرآن بالقرآن کا زمن ہے آگے ان آیات کی ان دو جملوں کی اللہ نے تفسیر بیان کرنا شروع کر دی اس سے آگے پھر منافقین کا ذکر متقین کا ذکر کافرین کا ذکر جنت کا ذکر چاملن کا ذکر اور عبادات کا ذکر معاملات کا ذکر معاشیات کا ذکر آقامات کا ذکر منہیات کا ذکر اور آگے تاریخ کا ذکر انبیاء کے واقعات کا ذکر اللہ کے پیغمبر کی سیرت و کردار کا ذکر لیکن قرآن کا خلاصہ ان دو جملوں میں بیان کر کے اللہ نے قرآن کا تاروف کر دیا لیکن میں نے رب کونین کی دروار میں پھر دفتے سوال دراز کر دیا اللہ آپ نے تو سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا تین حرف بول کر دو چملے بول کر لیکن اللہ میرا دل ابھی بھرا نہیں مجھے اس کتاب کا مزید تعرف چاہیے اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے اللہ اس کتاب کا کام کیا ہے اللہ اس کتاب کا شان کیا ہے اللہ اس کتاب کا مقام کیا ہے اللہ اس کتاب کا احترام کیا ہے اللہ اس کتاب کا اقرام کیا ہے اللہ اس کتاب کا پیغام کیا ہے اللہ اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے اللہ اس کتاب کا اصلی مکام کیا ہے اللہ اس کتاب کو بھیجنے والے کا نام کیا ہے اللہ اس کتاب کو لانے والے کا نام کیا ہے اللہ اس کتاب کو لینے والے کا نام کیا ہے اللہ یہ کتاب جس مہینے میں آئی وہ محر سیان کیا ہے اللہ یہ کتاب جس رات میں اُتری اس رات کا شان کیا ہے اللہ اس کتاب سے اگر دوستی کرے تو اس کا انام کیا ہے اس کا انجام کیا ہے اللہ اس کی ذات کو اگر پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے تو کائنات کے رب کی طرف سے مجھے جوابِ شکمہ ملتا ہے میرے نبی کی امت کے لوگوں اگر تمہیں سارے سوالوں کا جواب چاہیے پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو ذرا آؤ دنیا کا چاہیے